مجلس کے شروع میں یہ واضح کر دیا جائے کہ ابھی برادر محترم شبیر صاحب نے جو آخر میں تین اسٹیٹمنٹ پڑھے چونکہ اس کا تعلق میرے ٹاپک سے بھی ہے تو وہ ٹائم میں اپنی مجلس میں شامل کر رہا ہوں اور اس ٹائم کو پارٹ آف دا مجلس بنانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اتنے بجے ہی فری کیا جائے گا کہ جو پبلش ٹائم ہے اچھا بہرحال یہ قید یہ جیل یہ پریزن آپ نے اپنی خوشی سے قبول کی ہے اس لیے تیس پہ تیس منٹ جو آج میرے پاس ٹائم ہے اس میں میں ذرا سا فاسٹ چلوں گا کل میرے پاس صرف ون سائیڈڈ لوگوں کی سجیشن آئے کہ مولانا آپ اپنی مجلس کو فاسٹ کر دیجئے نہ سلو مجلس ہماری سمجھ میں آتی ہے نہ فاس سمجھ میں آتی ہے ہم تو خالی سواب کے لیے آکے بیٹھتے ہیں اچھا خیر اب آئیے یہ دیکھتے ہوئے یہ ورکنگ ڈیس کے اندر زیادہ لمبی مجلس مناسب نہیں ہے میں ڈائریکٹ یہاں کل میری بات پہنچی تھی وہاں سے بات کو آگے بڑھا رہا ہوں اور یہ جو بات اب شروع کی جا رہی ہے اس کے اندر انڈیا پاکستان ایران گلف لندن اور نورت امریکہ اس سب کا ایک سروے شامل ہے اس میں کچھ ایسی باتیں آئیں گی جو آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لیے شاید عجیب ہوں لیکن یقین کیجئے گا کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ ٹھوٹ ہے کل میں نے یہ ارز کیا تھا کہ قرآن کریم کی آئیت جس کی آج تلاوت کی گئی ہے جس کا ترجمہ بھی کر دیا جائے کہ کیا یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وقت یہ ٹائم یہ چیز اچانک ہو جائے گی سڈن نا گہا نہیں ایسا نہیں ہے قرآن کہہ رہا ہے وَقَدْ جَاعَا أَشْرَتُهَا اس کی سائنز تمہارے سامنے آنا شروع ہو گئی ہے بہت ہی ذرا سا کامپلیکیٹڈ ٹرانسلیشن ہو گیا تو آپ انگریزی میں جا کے اسے چیک کر لیجے کا فورٹی سیون ایٹین سورہ نمبر فورٹی سیون ہے ورس نمبر ایٹین جس کا میرے سمپل الفاظ میں خلاصہ یہ کہ قرآن کہہ رہا ہے یہ جو آخری زمانے میں امام آئے گا تو یہ ایک دم سڈن اناؤسمنٹ نہیں ہوگا اس کے سٹیجز ہیں اس کے فیزز ہیں اس کی سائنز ہیں اس کے جو لفظ انگلیش ٹرانسلیشن میں ٹوکنز ہیں اور وہ تمہارے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں لیکن ون اف دا موسٹ امپورٹنٹ سائن یہ کہ جھوٹے امام بنائے جائیں گے اور اس کا گراؤن تیار ہونا شروع ہو چکا اور یہ جو جھوٹا امام جس طرح سے بھی اس کو بنایا جائے شاید میں نے لاسٹ ایئر اسی لندن کی کسی مجلس میں پڑھا تھا کہ یہ آخری امام کا انتظار ہم مسلمان کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ ہم ویٹ کر رہے ہیں دجال کا بھی اچھا دجال ایک ایسا لفظ ہے کہ یہ لفظ سنتے ہی ہمارے دل میں ایک نفرات ایک اینیمیٹی ایک دشمانی پیدا ہوتی ہے لیکن بلکل ہمارے ساتھ ساتھ جوز وہ ویٹ کر رہے ہیں دجال کے آنے کا اور ان کے پاس دجال کے لیے کوئی اور بڑھ ہے وہ بہت ہی احترام والا ہے یعنی ہم کہیں گے کہ دجال ملعون وہ کہیں گے حضرت دجال علیہ السلام آنے والے ہوگا وہی لفظ دجال ان کے یہاں اس کا انتظار ہے اور اگرچہ عیسائیوں کے پاس ہی حضرت عیسیٰ کا حقیدہ لیکن حضرت عیسیٰ کے بارے میں وہ اتنے بڑے پرابلم میں فز گئے ہیں جو میں کل بتاؤں گا اس لیے کہ آج اور بہت ساری باتیں ابھی موجود ہیں ابھی تو صرف مسلمان اور جوز اور جو جوز دجال کا انتظار کر رہے ہیں تو وہ with preparation انتظار کر رہے ہیں ہم اپنے امام کا انتظار کر رہے ہیں without preparation یہ خالی دنیاوی اعتبار سے ہم میں اور جوز میں فرق نہیں ہے یہ تو دنیاوی اعتبار سے فرق ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کر رہے ہیں ہمیں ڈش اینٹینہ اور میوزک سے فرصت نہیں ملتی ہیں وہ علم میں بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں جو ارتھوڈاکس قسم کے جوز ہیں ان کے یہاں تو ہجاب کا مسئلہ بھی just like مسلم ہے اور وہ اس کو observe کر رہے ہیں مگر اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ میرا ٹوپی اس وقت کے مسلمان اور جوز کا compression نہیں ہے جو دونوں انتظار کر رہے ہیں ایک ویٹ کیا جا رہا ہے سویٹڈ سیویر کا وہ preparation کے ساتھ ہے ہم without preparation ہیں اور کچھ preparation ایسی جو ہمیں just like joke لگتی ہے لیکن یہ بتا رہا ہے کہ وہ کتنے serious مسئلہ ان کی کتابوں میں دجال وہ اس لیے ان کا سیویر بنے گا کہ دجال آ کر انہیں according to the books یہ تو آپ کو معلوم ہے اس لیے کہ آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں یہ جوز کی original book old testament نہیں ہے تالمود ہے اور تالمود وہ کتاب ہے جو اگرچہ according to islam اللہ نے نازل نہیں کی یہ not one of the holy books وہ تورہ ہے لیکن according to Jews believe تالمود نے تورہ کو cancel کر دیا اب actual کتاب تالمود ہے اور یہ بھی آپ کے knowledge میں ہوگا کہ جو تالمود کا بالکل صحیح اور authentic version ہے اسے ایک عام جوز بھی نہیں پڑھ سکتا مسلمانوں کی بات تو چھوڑیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کسی بھی اچھے book store میں جائیں گے تالمود کے نام سے ایک book آپ کو ملے گی لیکن یہ اس کا actual version نہیں ہے یہ filter ہو کر کہ عام مسلمان یا ایک جرنل انسان جتنا digest کر سکتا ہے وہ جو خاص تالمود کے احکامات تو ان کے اندر دجال کی یہ picture کہ وہ اس طرح سے آئے گا کہ مسلمانوں کے اس امام اس سے اب یہ wording میری ہے کیونکہ میرے پاس اتنا time نہیں ہے کہ میں وہ actual wording پڑھوں اور اسے سمجھاؤں اس سے آ کر جوز کمیونٹی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کرے گا مگر اس دجال کے آنے کے لیے ان کے پاس condition ہے کہ جوز کو تیار اور prepared ہو کے بیٹھنا پڑے گا اور اس وقت جو کچھ دنیا میں اور especially middle east میں ہو رہا یہ part ہے اس preparation کا جو جوز کو کرنا ہے مگر کرسچن کے ذریعے سے کروائی جا رہی ہے اور 1976 کی میری تقریم میں reference صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارے مولانا لوگوں کی یادت ہوتی کہ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے پھر آ کر کہتے ہیں کہ یہ ہماری بک میں لکھا تو بعد میں تو ہر آدمی کہہ سکتا ہے یہ ہماری بک میں لکھا ہر آدمی بتا سکتا ہے ورلڈ کپ ختم ہونے کے بعد کے کون سی ٹیم جیتے گی ہر آدمی بتا سکتا ہے ڈھر بی ریس ہونے کے بعد کے کون سا گھولا جیتے گا ہر آدمی بتا سکتا ہے فارمولا ون کے اختتام پر کے کون جیتے گا تو اب یہ اس لیے میں reference دیتا ہوں کہ یہ باتیں آج سے تیس سال پہلے یا 25 years ago میں کہہ چکا ہوں اور خود admit کرتا ہوں کہ جب میں یہ تقریریں خاردر کے علاقے میں بک میں سے پڑھ کے سنا رہا تھا اس وقت مجھے بھی کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ within 25 years دنیا اتنی چینج ہو جائے گی کیونکہ 70s اور 80s میں تو یہ نعرہ لگ رہا تھا نا کہ ہر independent ملک ہوتا ہے اس کے اپنے اختیار ہوتے ہیں کسی ملک کے انٹرنل معاملات میں کسی کو انٹرنل فیر کرنے کی پرمیشن نہیں اور بہت ساری باتیں اور اس میں آپ سنیے گا یہ صوفیانی کے بارے میں نے جو پوری ایک تقریر کی ہے 90 منٹ کی اس کا خلاصہ کیا تھا یہ 76 کی تقریر تو ریکارڈ میں ورنہ یہ تو اس سے پہلے سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ صوفیانی کو جوس تیار مزلم ہوگا صوفیانی ایک مسلمان ہوگا اسے کرسٹینز لاکر میڈلیس میں بٹھائیں گے مگر یہ کرسٹین خود بھی ان کو پتا نہیں ہوگا کہ اس کے پیچھے کس طرح سے جوز انٹینشن ہے اور وہ ہم کو یوز کر رہیں بہت ہی امپورٹنٹ کی ایک ٹاپک ہے آج کی مجلس کے لیے نہیں ہے بات میں شاید آ جائے کہ آخر زمانے کے امام کے ساتھ پروزگار نے جو ایک میچنگ پیر بنایا وہ حضرت عیسیٰ کا بنایا اور کسی نبی کا نہیں بنایا اور اس کا جو ریزن ہمیں بتایا گیا وہ یہی کہ چونکہ ایک عام کرسچنیٹی وہ استعمال ہو جائے گی جوز کے ہاتھوں میں تو ان کو ٹرط بتانے کے لیے حضرت عیسیٰ آئیں گے لیکن یہ تو بہت بات کا واقعہ ہے یہ حضرت عیسیٰ کا کریکٹر آفٹر ظہور یہ بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہماری مجلس کا ٹاپک بنے گا ابھی میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ دجال کا انتظار کر رہیں لیکن پریپریشن اب اس کے اندر کچھ سیریس ان کی پریپریشن کچھ ہمیں جس لائک جوک لگتی مگر دونوں چیزیں بتا رہی ہیں کہ خود یہودی جو ہیں وہ اپنی پریپریشن میں کتنے سنسیر ہیں مسئلہ ان کی بکس میں یہ لکھا کہ دجال جس کا ہیٹ کورٹر ہوگا بیت المقدس جروشلم زمانے کا امام جب ظاہر ہوگا تو مکہ سٹی میں ظاہر ہوگا مدینے کے اندر اس لیے جائیں گے کہ جسٹ بیفور زہور یہی سفیانی تو سو کالڈ مسلم لیکن اسے کرسچن علاقے میڈلیس کے سیریہ کے علاقے میں بٹھایا یہ مدینے پہ اٹیک کرے اور ایک بات یہ سن لیجئے کہ مسلمان جب ویک ہوتا ہے تب بھی اور جب سپونگ ہوتا ہے تب بھی جو کام نون مسلم کرے اس میں بہت ہی اموشنل ہوتا ہے اور ریاکشن ظاہر کرتا لیکن اگر وہی کام کو سو کالڈ مسلمان کرے جیسے اس مجمع میں اگرچہ انڈیا اور پاکستان کے لوگ بہت کم ہیں لیکن میں چھوٹی سی ایک ایک دیتا ہوں مسلمان کی حالت یہ تھی کہ اگر کبھی ہندو مسلمانوں کی مسجد کے سامنے سے میوزک پلے کرتا وقت گزر جاتا تھا تو ہندو مسلم رائٹ ہو جاتا تھا پتہ نہیں کتنے آدمی مر جاتے تھے اور آج بھی انڈیا میں یہ ہو گا لیکن پاکستان کی حالت ہی ہے کہ اب جب یہاں سے ہندو چلے گئے اور مسلمان آگئے کوئی مسجد ایسی نہیں ہے پاکستان کہ مغرب کی آزان ہو رہی اور سامنے کے دھر سے ٹیلی ویجن کی اتنی زیادہ آواز نہ رہی کہ آزان کے اوپر یہ میوزک کی آواز غالب آجائے یہی کام جب کل ہندو کرتا تھا تو ہندو مسلم رائٹ ہوتے تھے اور آج یہی کام کیونکہ مسلمان کر رہا تو اس کو برداشت کیا جا رہا اب اس کی پچاس ساٹ اگزمپل شراب کے حوالے سے بھی ہجاب کے ریفرنس سے بھی لیکن یہ اتنا سنسیبل اور پڑھا لکھا مجمعہ ہے کہ بتانے کی ضرورت نہیں یہ بات میں کہاں سے لے کے آگیا یہ میں اس لیے لائے ہوں کہ مکہ اور مدینہ یہ دو ایسے ہولی سٹیز ہیں کہ مسلمان کمی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی نون مسلم اس میں انٹر ہو ایون انٹری برداشت نہیں اٹیک کرنا تو چھوڑی لیکن آج تک ہسٹری میں کئی ایسے واقعات ریپورٹڈ ہیں اور ریکارڈ ہیں کہ مدینہ کی مسجد رسول کو ڈیمولش کیا گیا اس کی انسلٹ کی گئی اس کی توہین کی گئی اور خانہ کعبہ پہ گولاباری کی گئی فائرنگ کی گئی اٹیک کی گئی مسلمانوں کے ہاتھ جب مسلمان یہ عمل کر رہا تو وہ رییکشن جرنل مسلم ورلڈ ظاہر نہیں کر دی یزید نے مدینہ پہ جب اٹیک کیا تھا اچھا اس وقت اس نے ایک آرڈر جاری کیا تھا جو آج بی بی سی نے بسرہ کے واقعات کو دکھاتے ہوئے ایک آدمی کی زبانی بار بار اس کو دکھایا اور کوٹ کیا وہ یزید کا آرڈر تھا نوٹ اسلام آرڈر جب مدینہ پر یزید نے اٹیک کیا آفتر کربلا اس وقت اس نے پہلا آرڈر تو یہ دیا تھا کہ مسجد نبوی میں انٹر ہو جاؤ اور جتنا ہو سکے مسجد نبوی کے اندر حرام کام کرو چنانچہ شراب بھی پی گئی ممبر پہ لاکے بندروں کو بٹھایا گیا اور ایسا پلے کیا گیا جیسے رسول اللہ نعوذ اللہ ممبر پہ بیٹھے ایسی ایسی باتیں مگر اس کا ایک ریزن اس نے یہ بتایا کہ جب میں روزہ رسول کو اور مسجد نبوی کو ایسا کروں گا تو مسلمان جو ہے وہ مجھ سے ڈر جائے گا کہ جو یزید رسول کی رسپیکٹ نہ کرے وہ ہماری کیا کرے گا پھر اس نے آرڈر دیا کہ تین دن تک مدینہ جو کہ ہماری کلنگ کرو عورتوں کی عزت پہ حملہ کر کے ریپ کرو یا کچھ بھی کرو تین دن کے لئے کوئی لائن آرڈر نہیں بی بی سی نے بس رہا کہ اس آدمی کے یہ جملہ کئی مرتبہ کھوٹ کیا کہ بھئی آپ یہ لوٹنگ کیوں کر رہے کہ اس لیے کہ اسلام یہ کہتا کہ جب تم کسی سٹی اس طرح سے کیپچر کرو بائی مائٹ بائی فورس طاقت کی ذریعے تو تین دن تک وہ تمہارے لئے حلال یہ اسلام نہیں کہتا یہ یزید نے کہا تھا کہ خالی میں گیس نہیں کر رہا ہوں بلکہ یزید کا آرڈر تھا اور تین دن ایسا ہوا پھر اس کے بعد خانہ کعبہ پر یزید کی آرمی نے بھی اٹیک کیا حجاج ابن یوسف کی آرمی نے بھی اٹیک کیا بہرین سے آنے والے اس آدمی نے بھی اٹیک کیا جو حجر اسود کو لے کے چلا گیا خانہ کعبہ تقریبا 28 years without حجر اسود رہا یہ ساری باتیں میں اس لئے بھی کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کر سائنز آف ظہور کی ایک تقریر میں آئے گا جرنل مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ جب خانہ کعبہ پہ اٹیک ہو تو امام آ جائیں جی نہیں خانہ کعبہ پہ کئی اٹیک ہو چکے مگر جو کہ مسلمانوں نے کیے تھے وہ رییکشن وہ اموشنل سین کہ ان کو آج ہم کنڈیم تک نہیں کرتے ہیں حجاج ابن یوسف کو ہیرو مانا جاتا ہے اسلامی ہسٹری کا اور اب تو وہ فرقہ بہت سٹرونگ ہے جو یزید کو بھی امیر المومنین یزید کہتا خانہ کعبہ پہ اٹیک کرنے والا اب رہا ہوگا تو اس پہ لانت بھیجی جائیں عیسائی اور یہودی ہوں گے اور مسلمان کمزور ہونے کی بنا پہ اپنے گھر میں بیٹھ جائے پھر بھی کنڈیم تو کرے گا لیکن اگر خانہ کعبہ پہ مسلمان ہی اٹیک کرے تو اس مسلمان کو ہم کنڈیم کرنے کو بھی تیار نہیں ہمارا یہ نیچر ہم کو نہیں ہمارے انٹی مسلمان کو پتا چنانچہ صوفیانی ایک ایسی پرسنلیٹی جو ہائے مزلم مزلم فیملی سے تعلق رکھتی اسے علاقے یہاں پہ بٹھایا جائے گا اور پھر میڈل ایس کا جتنا بھی نقشہ ہے وہ چینج کیا جائے گا یہ جملہ تو آج بھی بار بار کوٹ ہو رہا کہ ہم میڈل ایس کو چینج کرنے آئیں ایک نیا آرڈر بنانے آئیں یہ سارہ سیونٹی سکس کی تقریروں میں دیکھیں وہاں پہ یہ کہ اس طرح سے اس کو سیریہ ملا کے نور مسلم بلکہ کرسچن بٹھائیں گے اگر کرسچن جوز کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہوں گے لیکن اس وقت ان کو یہ ریالائز نہیں ہوگا حضرت عیسیٰ کا خود آ کر ان لوگوں کو کنونس کریں اور اس سوی میں حضرت عیسیٰ اور ان کی ماں حضرت مریم کا یہ کریکٹر گزر چکا میں اتنے شارٹ ٹائم میں کیا چیز پڑھوں کیا نہ پڑھوں ایک اشارہ کر دیں جب ہمارے زمانے کے امام امام زمانہ اجلاللہ تعالی ظہور الشریح ان کی مدر نرجس خاتون بسیکلی کرسچن تھی اور ان کے سامنے یہ مسئلہ آیا کہ اب مسلمان ہو جاؤ تو بہرحال بائی برت جو آدمی کا ریلیجن ہے وہ آسانی سے اس کو چینج نہیں کرتا جب وہ ہیزیٹیٹ کر آتی مگر حضرت عیسیٰ کا رول کتنا امپورٹنٹ ہونے والا اس کے لیے جملہ آج کہہ رہا ہوں اور بعد میں جب حضرت عیسیٰ والی مجلس آئے گی اس میں تفصیل آئے گی جب جناب نرجس خاتون بائی برت عیسائی اور ایک عام عیسائی نہیں بلکہ تعلق ایک ایسے خاندان سے جو پروٹیکٹر ہے عیسائیت کا قیسر روم ایسٹن رومان ایمپائر کا جو سیزر ہوتا ہے اس کی نوازی یا گرینڈ ڈاٹر چنانچہ حضرت مریم آئی انہوں نے آکے کنونس کیا کہ میں میری میں مریم میں عیسیٰ کی ماں میں خود اسلام کا کلمہ پڑھتی ہوں ان کے کہنے سے کنونس ہوئی یہی رول حضرت عیسیٰ کو بات میں کرنا مگر یہ تو بہت بات کی بات خلاصہ یہ کہ اب یہ صفیانی جو لائے جائے گا تو روایت ہمیں ہے کہ اس کو سیریا میں بٹھایا جائے گا اور دجال اس کی حلب کے لئے آئے گا مگر جوز بک میں لکھا کہ دجال اس وقت آئے گا کہ جب بیت المقدس یا جروشلم کے آسفات بہت زیادہ گرینری ہوگی آخری چند مہینوں میں یا لاز دو تین سال میں باقاعدہ پرپذلی اس طرح سے ویسے تو جروشلم کا علاقہ ایک ویسے ہی بہت گرین علاقہ شام فیمس ہے اس حوالے سے مگر ایک خاص اسٹائل اور ایک خاص انداز سے وہاں پارک گارڈن بنائے گئے ہیں اور گرینری کو وہاں پہ لگایا گیا جب پوچھا گیا تو کہا کہ یہ سائن آف ظہور میں ہے سائن آف ظہور آف دجال ہم چاہتے وہ جلدی آ جائیں اس لیے جو سائن ہمارے کنٹرول میں ہے اس سائن کو ہم خود کر رہے ہیں یہ ہماری پریپریشن کا ایک پارٹ اب یہودی یہ تو ہم کو جوک لگا لیکن وہ بڑے سیریس اور جو سیریس پریپریشن ہے وہ بھی کر رہے ہیں ہمارا مین پرابلم یہ کہ ہم نے اب تک کوئی پریپریشن شروع نہیں کی تو میری مجالس اشرہ ذہنبیہ کا ٹاپک سائنز آف ظہور نہیں ہماری ریسپونسی بلیٹی ہمیں کیا پریپریشن کرنا مگر یہ دو تین مجلسیں جو ہو رہی یہ اس لیے ہیں کہ اگر آپ یہ سوال کریں کہ مولانا یہ پریپریشن ابھی کیوں کی جائے جب امام آئیں گے تو دیکھا جائے گا تو یہ بتانے کے لیے کہ امام آنے والے یہ سائنز آف ظہور میں سے کچھ میں بتا رہا ہوں اصل ٹاپک ہے کس طرح ہم پریپیر ہو کے بیٹھنا جیسے کسی ایجنٹ آدمی سے کہا جائے کہ موت کی پریپریشن کرو وہ تیار ہو جائے گے اس کی سمجھ میں آئے گی اور اگر کسی جوان سے کہا جائے تو وہ کہے گا کہ مولانا یہ لیکچر ابھی ہمیں نہ دیجے ابھی تو میں جوان ہوں یہ لیکچر دینا بڑھے بڑھے لوگوں کے لاکے دیجے ابھی کہا موت آ رہی اگر کہ وہ جوان اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا اور سائنز آف ظہور میں یہ بھی شامل یہ بھی شامل ہے کہ نوجوانوں کی موت کسرت سے ہوگی سڈن ڈیتھ کسرت کے ساتھ ہوا کرے گی نئی نئی بیماریاں نکلیں گی اور اس کے ذریعے انسان مرے گا مگر ایک ہیومن سائیکلوجی کہ جب تک آدمی جوان ہوتا اس وقت تک اسے موت کا یقین نہیں آتا کتنا آپ اسے بتاتے رہی ہمارے انشورنس ایجنٹ کہتے ہیں کہ مولانا داتوں پسین آ جاتا ایک نوجوان کو کنونس کرنے کے لیے کیا پولیسی لے چالیس سال تک پریمیم ہی بھرنا پڑے گا بھی تم جوان لیکن لیکن بوڑا آدمی یہ بات بیٹوں سے نہیں پوتوں سے کہتا ہے کہ بیٹا وہ فلا میوزک والا چینل لگانا بڑے مزے کی میوزک آتی ہے وہ تو یہ کہیے کہ کچھ چیزوں کی اس بیچارے میں طاقت نہیں ہے لیکن اگر اس کے سامنے کہا جائے تو خاموش تو ہو جاتا ہے کہ ہاں ایج ایسی ہے کہ پریپریشن کرنا ظہور امام ہم میں سے میجوریٹی یہ سمجھ رہی ہے کہ ابھی ہم جوان ہیں تو امام کے آنے میں بہت ٹائم ہے اس لئے جب تک کہ یہ ثابت نہ کیا جائے اور پروب نہ کیا جائے کہ اب زیادہ ویٹ کرنے کا وقت نہیں ہے یہ سائنز آف ظہور بتا رہے ہیں کہ پھلکل امام میں اس انگل سے کروں جو کوئی آثنٹک بات نہیں مگر وہ بھی ایک انگل ہے بات کو سمجھانے کا اور ایک آدھ مجلس کے بعد اس کی تقریر آئے گی وہ یہ ہے کہ مثلا حوضہ علمیہ قم انتہائی اہم مراجع میں سے ایک مجھے نہیں معلوم کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ واقع آثنٹک ہے کہ نہیں ہے لیکن ان کے ریفرنس ایک بات آئی انتہائی اہم مراجع میں سے ایک آیت اللہ شیخ تقی بہجد آغا بہجد اتنے پوائس اور اتنے بڑے سکولر ان کے خود واقعیات اتنے ہیں کہ کشرا پورا ہو جائے ہمارے برادر محترم شبیر صاحب انہی کے بیٹے سے کچھ درس لے کے آئیں ان کے حوالے سے ایک بات آج کل بہت مشہور اور وہ یہ کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ وہ عورت پیدا ہو گئی ہے جو امام زمانہ کو آگے چل کر الٹیمیٹلی شہید کریں گے امام زمانہ کے آنے میں کتنا ٹائم اس کے لیے مختلف پنداز کے گیس لگائی جاتے ہیں اب یہ بات چونکہ ایک انتہائی مقدس و متقی مرجع کے حوالے سے آئی اگر کہ مجھے اب تک یقین نہیں ہے کہ انہوں نے یہ بات کہی ہوگی لیکن میں بتا رہا ہوں کہ جو لوگ اس راستے سے جاتے ہیں ان کے بعد بھی ایسی سائنز آ رہی کہ وہ عورت اب وہ عورت تو بہت زیادہ ایجٹ نہیں ہوگی اس کی تو ایج تیس سال ہوگی چالیس سال ہوگی پیتالیس سال ہوگی وہ پیدا ہو چکی اس کا نام کچھ بکس میں آئے ملیحہ کچھ میں آئے سعیدہ اور اس کے بارے میں دکھا ہے کہ اگر میڈلیس میں پیدا ہوگی لیکن اس کی آنکھوں کا کلر وہی ہوگا جو یورپین کا ہوتا اور ایکچول آت کل تو کانٹیک لینس کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا اصل کلر کیا خیر اب وہ تو عورتوں کا ٹوپک ہے واپس آئی ایک ہی انداز یہ کوئی بہت زیادہ آتھنٹیک انداز نہیں مگر جو حدیثیں ہیں امام اس میں ایک حدیث یہ آ رہی کہ اللہ کے رسول نے یہ ارشاد فرمایا کہ سنو میرا کلمہ پڑھنے والے اگر اللہ نے یہ پرومس کیا اے رسول اب تم آگئے اس لیے ان لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا دیکھ ہم نے دی کہ اللہ ہم پر عذاب نہیں پھیجتا جب کہ ہم ہر وہ گناہ کرتے ہیں جو پاس کے امتوں نے کیا تھا تو ان پر عذاب آ گیا تھا اگر ایک قوم کو اللہ نے without scale کی فش بنایا تو اسی لیے نا کہ ادھاڑی شیف کرتے تھے کہ ہم نہیں کرتے اگر ایک قوم کو اللہ نے ریویٹ میں ٹرن کیا تو اسی لیے نا کہ ان کی عورتیں شریعت کا خیال نہیں کرتی کہ ہماری عورتیں شریعت کے بارے میں کیئر لیس نہیں آگر اب یہ دو چیزیں تو حدیث میں آئی آگر ایک قرآن بزنس میں ایک قوم فراد کرتی تو کیا ساری قوم پہ بلکل جائز قرار دیا جائے مگر صرف ایک فرق ہے وہ یہ ہے کہ ہم کلمہ ایسے رسول کا پڑھتے جو خدا کو اتنا پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ ہم پر عذاب نہیں بھیج رہا مگر خود یہ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ میرے ماننے والوں اختلف عذاب آنے لگیں ایسا تو نہیں آئے گا کہ ساری قوم ختم ہو جائے مگر موتیں ہوں گی بیماریاں پھیلیں گی زلزلے آئیں گے اور کئی اور عذاب مولا یہ حدیث سن رہے ہیں جیسے میں نے پرسو حدیث پڑھی تھی حسن اور ان کی بیٹی کی یہ حدیث رسول اور مولا کی مولا نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت اور آپ کا کلمہ پڑھنے والوں پر یہ عذاب کیوں آئے گا پیغمبر نے کہی سنی کہ جب میرے ماننے والے پندرہ کام کرنے لگے ففٹین پانچ پانچ اور پانچ لیکن یہ حدیث کا میرے ٹوپک سے کیا تعلق تعلق یہ ہے کہ اس کے آخر میں مولا نے وہی جملہ کہا جو مجلس میں آپ نے امام حسن کی بیٹی سے سنا تھا مولا نے کہا اللہ کی رسول پھر تو یہ بہت بری امت اور بہت برا زمانہ ہوگا اور پیغمبر نے کہا نہیں یہ برے لوگ تو ہوں گے مگر اس میں اچھا ہی ہوگی کہ اسی حالت میں اللہ میرے بیٹے کو بھیجے گا اس لیے یہ حدیث ریلیٹڈ ہو گئی ہم سے کہ اگر ہم اپنے امام زمانہ کی پریپریشن کرنا تو پہلے یہ یقین پیدا ہو کہ ان کا آنا قریب آگیا اور یہ یقین کیسے پیدا ہوگا اس کا ایکچول طریقہ تو کچھ اور ہے مگر یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ معصومین کی حجیثوں کو دیکھیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں ازا ازا السلوات وطبع الشہوات پندرہ باتیں فرس ٹو کا پہلی بات کب اللہ میری قوم پر عذاب بھیجنا شروع کرے گا لیکن نوٹ لائک نوٹ پروفٹ نوٹ اور پروفٹ شوائب امت کہ وہ تو ساری امت مر گئی ہمیں خالی شوق پہنچائے جائیں شاید اب توبہ کر لے تو یہ کب ہوگا جب لوگ اپنی نمازیں ویسٹ کریں گے ازا ازا السلوات تو نماز تو مسلمان ہی پڑھے گا ازا ازا السلوات جب لوگ اپنی نمازیں ضائع کرنے لگیں گے ویسٹ کرنے لگیں گے آپ دیکھئے پیغمبر کا لفظ یہ ورڈ سیلیکشن کتنا بہترین یہ نہیں کہا کہ جب لوگ نماز قضا کریں دو چیزیں ایک ہے نماز قضا کرنا ایک ہے نماز ضائع کرنا قضا کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ جو آدمی نماز نہیں پڑتا یہ بھی کم نہیں یعنی ایسے لوگ بھی نمبر میں کم نہیں مگر پیغمبر فرما رہا ہے کہ اس کے علاوہ بھی کچھ نمازی بھی اس حدیث میں آگئے ہیں نماز ضائع کرنا اس میں وہ بھی آگیا جس نے نماز پڑھی ہی نہیں اور وہ بھی آگیا جو ریگولر نماز پڑھ رہا مگر ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایسا کام کر رہا کہ نماز پڑھ بھی رہا ہے اور اس کی نماز ضائع بھی ہو رہی ہے اس کی نماز کی حالت ایسی کہ جیسے کوئی پیسے اپنی پاکٹ میں رکھے اور اس پاکٹ میں جتنا رکھتا جارہ گرتا جارہ جتنا رکھتا جارہ گرتا جارہ یہ بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں بلکہ اس کو تو زیادہ شوق پہنچے جس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے اس کو اتنا شوق نہیں پہنچا گئی تو دکان پہ گیا اور اس نے چیز خرید لی پیمنٹ کا وقت آیا پتہ چلا جیب میں کچھ بھی نہیں لیکن دنیا میں تو پھر بھی یا آپ دکاندار سے سوری کر لیں یا کریڈٹ پہ لے آئی آخر میں پہنچ گئے ہم کو پتہ چلا جنت ملے گی مگر نماز ہونی چاہیے ہم نے پاکٹ میں ہاتھ ڈالا خدا بندہ کتنی نماز چاہیے ہے میرے پاکٹ کتی چاہیے اور اب جو ہاتھ ڈالا پتہ جلا جیب تو کٹی ہے اس کے اندر ایک نماز بھی نہیں قیامت میں کریڈٹ نہیں چلے گا خدا بندہ میں کریڈٹ کار سے جنت کو خرید لیتا ہوں یہ پیمنٹ بات میں ہوتا رہے وہاں نہیں ہوگا لوگ اتتی عادی ہوگئے کریڈٹ کار کہ یہاں بھی یہی سمجھ رہے یہ جملہ میں سیریت بھی کہہ رہا ہوں اس لئے کہ عمر سعد نے یہی کہا گے اگر جنت نکل آئی کہیں خدا جنت میں بھیج دے وہاں میں روزانہ ہزار رکعت نماز پڑھ دیا کریں کریڈٹ کے ذریعے سے لیکن وہ بات میرا ٹوپک پارٹ ٹو پہ جا رہا ہے موت میں واپس آتا ہی مام زمانہ کہا جب نماز ویسٹ کی جائے آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور مومن کا حق مار کے بھی بیٹھیں آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خمص کا صحیح طریقے سے پیمنٹ نہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو خمص دیتے ہی نہیں کچھ ایسے ہیں کہ یہ نہیں چلتا اسلام کے اندر یہ تو ایسا ہی ہے کہ آپ نے کہا میں بھول گیا کہ مغرب کی رکعت نماز میں آج دس رکعت پڑھ لیتا ہوں جتنی اللہ کو چاہیے اس میں سے کٹ لے ایسا تو نہیں چلے گا نا خمص کے اندر ایک حضاب کرنا پڑتا اس میں وہ لوگ بھی آگئے لوگ نہیں بلکہ لوگیاں یعنی وہ لیڈیز بھی آگئیں جو نماز پڑھ رہی لیکن جو نماز کا ایک پر ریس کوڈ ہے وہ ان کے پاس نہیں یا بال نظر آگیا یا قنوط کے وقت ہاتھ کی کلائی نظر آگئے اس میں وہ لوگ بھی آگئے کہ مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں کیسینوں میں جا کے گھمبلنگ بھی کرتے ہیں اس میں وہ لوگ بھی آگئے کہ امام بارے میں نماز بھی پڑھتے ہیں شراب کھانے میں جا کے شرنگ بھی کرتے ہیں یہ عذا السلواز نماز نہ پڑھنے والا تو top of the list ہے مگر کچھ نمازی بھی آگئے جب ایسے نمازی ہوں گے تو پیغمبر نے پہلا اناؤسمر تو یہ کیا کہ اللہ وہ عذاب بھیجے گا جو میں کل سناؤں گا آج وقت نہیں وہ چار پانچ اور اور پھر مولا سوال پہ کہا کہ ہاں اس کے اندر ایک اچھا ہی ہے کہ اسی حالت میں امام آئیں گے وَتَّبَعُ الشَّحوَات اور دوسرا sign of ظہور یہ کہ لوگ خواہشات نفس کی پہربی کریں گے بہت ہی مشکل لفظ آگیا خواہش نفس کسے کہتے اس کو میں بہت سمپل کر کے سمجھا رہا ہوں خواہش نفس کسے کہتے گناہوں کی دو قسم ایک گناہ آدمی اس لیے کرتا کہ اس گناہ سے اس کو بینیفٹ مل رہا پھر بھی یہ یہ والا گناہ کچھ عقل کہتی ہے کہ چلو اس نے گناہ کیا تو کچھ ملا تو نا اگر جو ملا غلط ملا لیکن میرا ایک گناہ وہ ہے جس میں کچھ ملتا بھی نہیں ہے پھر بھی آدمی کر رہا اسے کہتے شہوات والا گناہ ملا ہی نہیں کچھ یا ایسے راوی نے پوچھا تھا صادق آل محمد امام جا صادق علیہ السلام مولا آپ زنا کرنے والے کو کافر نہیں کہتے اور جو نماز نہیں پڑتا اسے آپ کافر کہتے ہیں نو ڈاؤٹ یہ کافر سے مطلب وہ والا کافر نہیں جائے لیکن بہرحال امام بے نمازی کو بہت زیادہ کافر کہا کرتے امام نے کہ اس لیے کہ زنا کرنے والا گناہ کر رہا تو بہرحال اس کے بدلے میں اسے ایک لذت ایک مزہ تو مل رہا جو نماز نہیں پڑھ رہا اسے تو اس نماز کو ترک کرنے یا چھوڑنے سے کچھ مل نہیں رہا یہ تو صرف اس لیے نماز چھوڑ رہا یا تو نماز کو امپورٹنس نہیں دیتا یا کہتا بس میرا دل نہیں چاہتا شراب پینے والے کو مزہ ملتا گیبلنگ کرنے والے کو پیسے ملنے کی امید ہوتی لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرے اور ہم اس سے پوچھ لے کہ اس گناہ سے تمہیں مل کیا رہا وہ کہے مل تو کچھ نہیں رہا مگر دل چاہتا اس کو کہتے شہبات والے گناہ جس کی ٹاپ چاہیے وہ شادی سے پہلے کا پرابلم جن کے یہ پرابلم بھی دور ہو چکے پھر بھی کہ آخری زمانے کی پہلی پہچان لوگ نمازیں ویسٹ کریں گے لوگ ایسے گناہ کریں جس کی کوئی سنس بھی نہیں بنتی دیکھیں بیاج یا انٹرس لینے کا ایک سنس بنتا حرام ہے گناہ ہے لیکن کچھ پیسے تو آئے نا مگر ایسا گناہ کہ جب یہ ہو جائے تب سمجھ لینا کہ آپ میرا بیٹا آنے والا مگر اور بھی کچھ باتیں وہ انشاءاللہ بات کی آنے والی مجال اس میں آتی رہیں گے مگر اتنا عرض کر دوں کہ اسلام اکھسوی رسول گناہ ہو رہے جن میں ٹاپ آف دا لس یہ دو گناہ نمازوں کو ویسٹ کرنا یعنی پڑھنا مگر اس طرح پڑھنا کے نماز آئے ہو اور ایسے گناہ کرنا جس میں مل کچھ نہیں رہا بس آدمی کہ میرا دل چاہتا میرا من چاہتا پوری اسلام حصی یا تو ظہور کرے گا یزید کے دور میں یہ گناہ شیعہ نہیں کرتا تھا یزید کرتا یعنی سمپل لینگویج امام اس وقت ظاہر ہوں گے جب یزید کا طریقہ یزید کی ٹلیشن وہ شیعہ ایڈاپ کر لے زبان سے کہے یزید مردہ بات اور خود وہ طریقہ اختیار کر رہا جو یزید کا ابھی تیرہ باتیں اور دیکھ لیے گا کل یہ حدیث کمپلیٹ ہوگی اور پھر ایک میسیج آپ کے سامنے آئے گا لیکن یہ تین چار مجالس کا ٹاپک صرف ایک کہ وائی شوڑ بی پریپیر فور امام ناؤ اور ایڈ دا مومن کیوں آج کل ابھی تو بہت ٹائم یہ ابھی بتانا مگر ایک پیریڈ یزید کا گدرہ اور ایک پیریڈ امام سے پہلے شیعوں کا گدرے گا جو یزید والی باتیں لے لیں کتنے تاجب کی بات ہے اور دا کانٹیکس آف کربلا فورت امام آپ سے ایک ریکویس کر رہا اور ریکویس یہ ہے کہ ایک مرتبہ آفٹر کربلا یہ نئی جنرریشن تیار ہوئی چوتھا امام آفٹر کربلا پہتیس سال تھرڈی فائی ویئرز رہا ایک پوری نئی جنرریشن کربلا کے بعد پیدا ہوئی ایک بار وہ ینگ سٹر امام کے پاس گئے مولا ہم کربلا میں نہ تھے لیکن آپ کربلا کے ریفرنس سے ہمیں کوئی ایڈوائز کی جو ہم تو اس وقت نہیں تھے اب آپ کی مدد کیسے کریں اب یہ سوال ایسا آئے جس کا جواب امام بھی خاص کانٹیکس میں دے رہے کہا اگر ہماری ہلپ کرنا چاہتے ہو دو کام کبھی نہ کرنا ایک یہ ہے کہ گیا ہے یہ چونگ ہے مولا ہم کربلا کے ریفرنس میں بات کر رہے ہیں یہ تو اللہ کا آرڈر ہے یہ تو ہر والے یاد آجاتے مولا سجاد کے کربلا کے پوری ٹریجڈی میں سب سے پینفل واقعہ کیا ہے قاسم کی شہادت نہیں اکبر کی شہادت نہیں اباس کی شہادت نہیں ہے آرے بابا کی شہادت نہیں ہے سب ٹریجڈی لیکن موس وہ ہے الشام 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 مولا سجاد شام میں کیا ہوا کہ شام میں جزید کا دربار تھا اور میری بہنے اور پھپیا ننگے سر یزید کے دربار میں کھڑی تھے ازادار ایک عجیب مندل ایک مرتبہ مدینہ میں کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ کے چچا مسلم ابن عقیل گرفتار کر کے آئے تھے اور میں اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ قیدی بنا کے لائے گئے مولا مگر آپ دونوں میں کتنا فرق تھا آپ کا چچا مسلم آیا تھا اگر کہ زخمی تھا جہاد کر کے آ رہا تھا ہاتھوں میں ہت کڑی تھی مگر مولا سینہ تان کے آئے تھے چہرہ اٹھا ہوا تھا ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے تھے لیکن مولا جس دن میں نے آپ کو ابن زیاد کے دربار میں دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ آپ کی کمر جھکی ہے سر نیچے ہے نگاہیں زمین پہ لگی ہیں مولا آپ کا چچا مسلم کتنا بہادر کیوں نہ ہو آپ امام معصوم ہیں آپ ان سے زیادہ بہادر ہیں آپ اپنے دادا علی کے وارث ہیں وہ اس طرح سے آئے اور آپ اتنا جھک کے آئے یہ فرق کیوں ہو گیا ہائے میرا آقا سجاد تڑپ کے کہا سوال کرنے والے تو نے سوال تو کر لیا مگر یہ نہ دیکھا کہ میرا چچا جب آیا تھا تو اکیلا آیا تھا تنہا آیا تھا ہائے جب میں ابن زیاد کے دربار میں آیا تو محمد کی نواسیاں علی اور فاطمہ کی بیٹیاں آئے میری فپیاں آئے میری بہنیں آئے وہ زینب آئے وہ کلسوب ننگ سار بے مقنع چادر نام احرم کے درمیان خدا بندہ ام المصائف زینب ایک قبرہ کے مصائف کا واسطہ میرے مظلوم آقا سید الساجدین کے امتحان کا واسطہ تمام مومنین اور مومنات خصوصا جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں غم حسین کے سوائی نے ہر غم سے نجات دلا پروردگارہ آج کے اس خطرناک اور مشکل ترین دور میں تجھے واسطہ حسین اور اصحاب حسین کی قربانیوں کا تمام دنیا شیعان حیدر کررار خصوصا عراق کے مومنین اور مومنات اور خصوصا ہمارے قابل احترام علماء اور مراجع کرام کو اپنے حفظ و ایمان میں فرما مولا سجاد کے گھرانے کے لاشو کا واسطہ جو لوگ آج کی مجلس میں آئے ہیں ان کے خاندان کے تمام مرہومین اور کلموات مومنین اور مومنات شہدہ اسلام کی مغفرت فرما پروردگارہ آسو بہانے والے مومنین اور مومنات کی ساری دعائیں قبول فرما اور ان مظالم کے انتقام کے لیے ظہور امام زمانہ میں تعجیل فرما ماتم